پاکستان کا بیانیہ تسلیم بھارت مشکل میں پاکستان میں کرونا وائرس کے دو کیسز کی تسلیم اور ملتان میں پاکستان ستلی کے دوسرے مردے کا آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام کیاپنیل بیو کے ساتھ میں ہوئی آسر رحمان اور میرے ساتھ میں فاروق پتاپی فاروق کیسے ہیں اللہ شکر آپ بلکو خیریت سے اور اپنے ہمارے ناظرین بھی بلکو خیریت سے ہوں گے 912643 912644 یہ دو رابطے کے نمبرز ہیں اب سے کچھ دیر بعد آج کی موضوعات کے حوالے سے آپ اظہار خیال کر سکتے ہیں لائف پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں شامل ہو سکتے ہیں آج کا پہلا ٹاپیک کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے بھاری جل کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ دو اشخاص کی تصدیق ہو سکی ہے اب تھوہا سا اس کے اوپر جو جب ہم نے ڈیٹیلز دی تو پتہ ہی چلا کہ ان دونوں اشخاص میں سے ایک کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے اور وہ کچھ دن پہلے یعنی بیس فروری کو وہ ایران سے واپس آئے تھے اور انہوں نے ایک نیجی ہسپتال میں رابطہ کیا کہ انہیں کچھ شکایت ہے تقریف کچھ ہو رہی ہے طبیعت خراب ہے تو وہاں پہ تصدیق ہوئی کہ یہ کرونا وائرس سے متاثرہ شخص ہے علامات تاہم جب ایران میں تھے تو اس وقت یعنی ظاہرین کے طور پہ وہ ایران گئے تھے اور ایران سے جب واپس آئے تو علامات اس وقت سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی اور اب وہ تصدیق ہو گئی ہے تاہم ان کی فیملی کو بھی کارنٹین کر گیا گیا ہے انہیں بھی کارنٹین کر گیا گیا اسی نیجی ہسپتال میں تاکہ یہ سلسلے کو بڑھنے سے روکا جائے پاکستان اس سے پہلے اس حوالے سے خوش قسمت رہا ہے کہ جو پاکستان کے پروسی ممالک ہیں جن میں چین جس سے یہ معاملہ جس کی شہر بہان سے یہ معاملہ اٹھا اسی طریقے سے ایران اور افغانستان اور بھارت ان ممالک کے اندر کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی تھی مطافظہ اشخاص کی تصدیق ہو سکی تھی لیکن پاکستان میں باقاعدہ طور پہ افرائنٹ تو کافی تھی لیکن باقاعدہ طور پہ کسی کیس کی بھی تصدیق نہیں ہوئی تھی لیکن کچھ دیر پہلے جو ڈاکٹر زفر مرزا ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹ کی ذریعے اس کی تصدیق کی ہے کہ دو اشخاص کی اس حوالے سے تصدیق ہوئی ہے اور مزید بھی کاروائی جاری ہے اس حوالے سے پہلے ہی پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کرتے ہوئے جو بورڈر ہے پاک ایران اس کو سیل کر دیا ہے تاکہ مزید جو معاملہ ہے وہ نہ آت سکے تاہم جو سیکیورٹی جو میڈیکل ایرینمنٹس ہیں جو سکینرز ہیں اس حوالے سے سکریننگ ہے وہ لگائی گئی ہے وہاں پہ کہ ان کیس اگر کوئی بتاثر شخص وہاں پہ انٹر ہوتا ہے تو اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے کیسے دیل کرنا ہے وہاں پہ کارنٹین کے لیے سہولیات بھی میسر ہیں وہاں پہ ایمبلنسز بھی میسر ہیں اور ساتھ جو ہسپتال ہیں جو علاقے ہیں درڈی کوتل کے اور جنگرود کے بتائی جاتے ہیں ان علاقوں کے اندر بھی جو تہتیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال ہیں ان کو امرجنسی سپورٹ سے کلیئر کر دیا گیا ہے تاہم ابھی یقین یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اس طرح کی کیسے سامنے آئے ہیں تو ان کیسے سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس روڈ میک کیا ہے اور لیڈی ہمارے پاس ایک ڈیزمپل چین کے حوالے سے موجود ہے کہ چین کس طرح سے تقریباً پچھتر سے ایسی ہزار لوگوں کے حوالے سے یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ وہاں متاثرہ ہیں ان لوگوں کو کس طرح ٹیکل کر رہا ہے ایک شہر کو اس نے کوئی کرنٹین کیا ہے آئیسولی کر دیا ہے اس میں جو نقل و حرکت ہے دوسرے شہروں کے ساتھ اس کا رابطہ ہے وہ تقریباً مادون ہو چکا ہے اور وہ جو طریقہ کار اپنا رہے ہیں تو پاکستان ان طریقہ کار کو کس حد تک پاکستان نے اب تک اپنایا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور کس حد تک ہمیں اور کیسز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے ہسپتالوں کی کپیسٹی انکریز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کی سیچویشن آرائیز ہوتی ہے اور زیادہ کسی سامنے آتے ہیں تو ہمارے اندر یہ مختلف شہروں میں آتے ہیں ابھی تو کراسی کا واقعہ ہوا مختلف شہروں میں آتے ہیں تو ہمارے ہسپتالوں میں کتنی کپیسٹی ہے انڈسٹینڈ کرنے کی اور اس کو کنٹین کرنے کی کارنٹین کرنے کی پاکستان میں آپ کو یہاں پر انوالو کرتا ہوں یقیناً یہ مسئلہ جو ہے وہ تشویشناک ہے نہ پہلے ہم یقیناً چین کے حوالے سے بات کرتے تھے باقی موالک کے حوالے سے بات کرتے تھے اب پاکستان میں دو کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے اور اس سسلے میں یقیناً اب ہمیں نہ تو خاموش پیٹنا ہے نہ چک پیٹنا ہے اور نہ ہی ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو حکومت یقیناً جو ہے حکومت میں یہ بھی بات کر دیا ہے کہ اس میں پینک نہیں ہونا آپ نے دوکسہ آپ نے یہ بات کیا کہ پینک نہیں ہونا حالات کنٹرول میں ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ انتظام و انسرام اس حوالے سے کیا کیا گیا ہے جی بلکل صحیح ہے آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ان میں آپ نے پینک والی بات کر دی کیونکہ یقین مانے آپ کا جو تارک تھا اس سے تو تھوڑا تھا مجھے میں بھی پینک ہوں پینک داو انفرمیشن ہے لیکن بارکیپ بات چیئے ہیں کہ ڈاکٹر زفر مرزا اس وقت تفتان بورڈر پہ موجود ہیں وہاں پہ اور جو ہے وہ کل واپس آئیں گے کل دونوں نے میڈیا سے پریس ٹاک کرنی ہے اور اس کے اندر وہ پوری سٹریٹیگی کا بتائیں گے جو آپ نے کہا کہ بنیاری سوالات کیا ہیں اور کیسے ہونا ہے اور اس کے سلوشنز کیا ہوں گے کہاں کہاں ایڈنٹیفائی کرنے کے پوائنٹس موجود ہیں اور کس طرح سے اس کو سالف کرنا ہے دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے یاسد صاحب کہ اس وقت ان تمام چیزوں میں کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک میپ جو ہے وہ خاص طرح پہ افلوٹ کر رہا تھا اور اس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کے بورڈر کے جتنے ممالک ہیں ان کے اوپر کہیں ریڈ اور کہیں پہ یلو یعنی کہ جہاں پہ ایک آدھ واقعات ہیں یا جہاں پہ ایک سے دو سے چار سے زیادہ ہے تو ان کے نقشے کے اندر دکھائے گیا تھا کہ ہر بورڈر پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریپورٹ ہو چکا ہے تو اس کے اندر پھر یہ کہا گیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر نہ آئے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ بابا پوٹی تھی آپ کو یاد ہوگا میں کتنے پروگرام ہو گئے جس میں ہم نے خاص طرح پر کرونا وائرس کی بات کی تھی اس وقت لوگڈاون ہو گیا چین نے کر لیا لیکن اس کے باوجود اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اٹلی تک کیسے پہنچا یہ ایران تک کیسے پہنچا یہ کینیڈا تک کیسے پہنچا جبکہ ساری دنیا کے اندر اس کے اوپر کنسرن بہت زیادہ موجود تھا اس کی بیسک وجہ یہ ہے یعصر صاحب جو بتائی جاتی ہے کہ جو پیشنٹس ہیں ان کا جب تک سمٹم نہ بھی ثابت ہو اس کے باوجود یہ بابا پھیل سکتی ہے اور اس وجہ سے بہت سارے ممالک میں جیسے ایران میں بھی ڈیکلیئر نہیں ہوئی تھی اور اس کے باوجود یہ ہے وہاں پہ لوگ گئے وہاں سے آئے یا پھر وہاں بھی پہنچے تو وہاں تک یہ سارے کا سارا پہنچ گیا اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بات سمپل ہے پہلا کام یہ کہ اپنے ریاست اور اپنے حکومت کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو فالو کیا جائیں دوسری امپورنٹ بات یہ ہے کہ جو چین نے ایڈوائزری دی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ ہاں گھنٹے کے بعد ہاتھ دھوئیں تھوڑا سا جہاں اتیاد کریں بہت زیادہ خداوڑیٹ سپیسز میں فیزیکل جہاں اس کے ساتھ گریت کرنے کی کوشش نہ کریں یہ بہت امپورنٹ ہے میملز کا یعنی گوش جہاں ہے اس کو بھی تھوڑا سا خیال سکھائیں پکا کے پراپرلی یہ تمام چیزیں کرنے کے علاوہ اب جو ٹرائگی بات ایڈنٹیفیکیشن کی یہ امپورنٹ ہے کہ اگر کہیں پہ بھی ایڈنٹیفائی ہوتا ہے اگر کسی کو زکام ہے یا وہ جو علامات جو بتائی جاتی ہیں وہ نظر آتی ہیں تو وہ فوراں جا کے میڈیکل پوئٹ پہ اپنے آپ کو ریپورٹ کرے تاکہ اپنے پیارے جو ہے نا اس کے بنا ہو لیکن امید یہ ہے کہ ابھی بھی میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کا ایکسپوزر کم ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے ممالک ہیں جن کی بات ہو رہی ہے وہاں پر لوگوں کا انفلیکس بہت زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے شاید جتنا اور جنہوں پہ جی اس سے صرف یہ کچھ ایک بات ہے اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہاں صاحب کو بتاتے چلیں اور وہ یہ ہے کہ جناب جو ہمارا بارڈر ہے چوکم بارڈر وہاں پر میڈیکل ٹیم میں جو ہیں وہ تائنات کر دی گئی ہیں تھرمل سکیننگ گنج جو ہیں ان کو بھی لگا دیا گیا ہے ابولینسز بھی ایویلیبن ہیں لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب جو ہے کل ڈاکٹر زفر میرزہ صاحب جب پریس کانفرنس کریں گے تو سوالے سے دیں گے کیونکہ جہاں تک پینک پرنے کی بات ہے تو انفرمیشن تو پہنچا نہیں ہے میڈیا میں انفرمیشن پہنچائے گا میڈیا لیکن اس سے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کا جو سکیل ہے وہ پاکستان میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بڑا نہیں ہے ظاہری سے بات ہے ہمارے چانی سے انٹریکشن خلال سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ شروع سے ہی پریکوشنی میرز لے گئے ہیں ائرپورٹس کے اوپر اور ایسی جگہوں کے اوپر جہاں سے انٹریکشنز ہو سکتی تھیں اور پہلے ہی دیٹیل کر کے لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان لائے جاتا ہے یعنی چیک کر کے لائے جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے متاثرہ ہے تو اس کا پراپرلی علاج کیا جائے اسے کورنٹین کیا جائے یہ تو ہو رہا ہے یعنی چین سے کوئی ایسا شخص جو پاکستان آیا ہو ابھی تک تو اطلاع محصول نہیں ہوئی کہ اس کی تصدیق ہوئی ہو کہ وہ شخص جو ہے کرونا وائرس سے متاثرہ ہے لیکن ایران کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے یقینا جو حکام ہیں جو میکمہ جو سہیت حسن کہ انہوں نے ان افراد کے گھروں میں کالز تک کی ہیں یہ پوچھنے کے لئے کہ انہیں کوئی بخار تو نہیں ہیں جو علامات اس کی بنیائی طور پر ہم نے پر پرگرام میں بھی بتائی تھی کہ کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں کورنہ وائرس کی اس پر مزید بات کریں گے کالر نے جوائن کیا بات کر رہتے ہیں السلام علیکم جی کون کان سے بات کر رہے ہیں اپنے خوکوم کی ایسی باتیں بھی جو اچھی ہو بہت اچھی ہو اس کا ذکر ہمیں ضرور کرنا چاہیے پاکستان نے واقعی ایسے میڈرس کیے گئے کہ یہ بہت لیٹ یہاں تک آیا اور انشاءاللہ تردہ یہ ببائی شکل اختیار نہیں کر سکے گا جس طریقے سے میڈیکل کے جو ہمارے یہ داکٹر صاحبے ہیں اور ان کی تیم ہے جو کام کر دیں ان کو سلوٹ پیش کرتا پر اسی اسپیر سے کام کریں اور ایک چیز عورت کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نہ خاندہ کوئی ایسی بات پیدا ہو تو جو ایسے شریف جیسے مارسک ہیں یا دیویات ہیں اس کے اندر کوئی بھی بندہ کوئی حراتھیری کوئی مہنگائی کوئی جالسازی نہ کر سکے جس پہ حکومت کو کلپٹکٹری بگا رکھنی پڑے گی اور اب انڈیا پہ آتا ہوں کہ موڈی نے جو مسلمانوں کے ساتھ اشرت کیا ہے تو اس نے اس بات کو آیا کر دیا پوری دنیا کو کہ موڈی آج کی صدی کا سب سے بڑا دشمن نمبر ون ہے تو میں سکتا ہوں عالمی طاقتوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ موڈی کے ساتھ آپ ضرور نمتے اور مسلمانوں کو اس سے نجات دلائیں گے موڈیر سہت اینا کونڈا بن چکا ہے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی برپور طریقے سے بدعوہ موڈی کو لگ چکی ہے موڈی باز آ جاؤ موڈی باز آ جاؤ شکریہ شکریہ میرے خواہد میں آپ نے جو کہا دونوں چیزوں میں یہ امپورنٹ ہے ابھی سے تھوڑی دن پہلے عالمان زفر مرزا صاحب نے پریس انٹریکشن بھی کیا اور اس کے اندر کہا ہے کہ موڈیر سپرینے کی ضرورت ہے ان دونوں صاحبان جن کو یہ بیماری لاک ہوئی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سٹیبل حالت میں ہے اور دوسرا ایک کا تعلق کراچی سے ایک کا فیڈل ایریا سے ہے اور وہ دونوں عزرات ایران گئے تھے اور وہاں سے آئے اور یہ یاسر صاحب جب آپ بات کر رہے تھے تو میں خاص طور پر سوچ رہا تھا کہ حالانکہ آپ نے صحیح فرمایا کہ چینہ کے ساتھ ہمارا ایکسپوئیر کافی زیادہ ہے لیکن ہمارے انٹریکشنز کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپ کی نویت بھی بہت امپورنٹ ہے اور کس طرح سے جو چینیز آتے ہیں ان کو بھی روک لیا گیا تھا اس وقت چینہ کی طرف سے اور جو پاکستانی وہاں تھے ان کو بھی بہیر ٹوکیٹ رکھا گیا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دو حضرات جو آئے ہیں ان کا تعلق ان کا جانا چین نہیں ہوا بلکہ ان کا جو ایکسپوئیر تھا وہ ایران سے میں یہ بتا رہا تھا بلکہ ایسا ہی ہے یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ایکسپوئیر جو ہے وہ ایران سے ان کا ہوا اور یہ معاملات سامنے آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو ٹیسٹ کرنے کی فیلحال سہولت پوجود ہے اگر کسی شہر میں ہے تو یہ بتایا جاتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کہ وہ صرف اسلامباد میں آویلیبل ہے تو اس میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے باقی شہروں سے جگرخون کے نمونے آتے ہیں اس میں تشخیص کرنے کے حوالے سے ایک اور کالنے میں جائیں گے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہا تعرف کر رہیگا سلام علیکم سلام علیکم ایک دفعہ پاکستان میں چیزی بھی شروع ہوا تھا جس کے بنیاد چطہ پی جاتو میں محلتیں چیزیں اور کامیابی بھی ہوئی مگر اس نے ایک نقاف وقت ہے تھا اور اس سے کافی پائدہ بھی ہوا تھا لوگوں کو تو ابھی اسی طرح چائنہ میں چہوٹے لار میں کچھ کیوئی استعمال نہیں کی جاتی یہ زین میں رکھتے چائنے میں اگر لار میں بھی استعمال نہیں کی جاتی اگر لار میں بھی خورات میں دوڑا سامنے جار زیادہ رکھیں تو بھبا ہی امراض تو لار میں سے رکھتی ہے چلے سلام علیکم جی کون کان سے بات کر رہے تعرف کر رہے گا میں محمد جاوید کھانی بات کر رہا خورت گلاؤں سیل سے تر جی کام ہانے ساتھ کر رہی یہ کیا کہ یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک وائرس ہے اس کے لیے دن سو میرے سے ایک یا دو آدمی جیدے ہوتی ہے اس کو ہوا بنا دیا گیا ہے میری بہت سانگی فرم سے اپیل ہے کہ اس کو نہ سمجھا ہے دھمیاں شروع ہونے والی ہے یہ ریٹیب اپنی موت مر جائے گا اس کے لیے کہ وائرس ہے اور اس میں وائرس ہے اپیل ہوتی ہے تو اس کو ہوا بنا بنایا جائے اس کو دیکشن میں نہ لیا جائے تو نارمل کتر کیسے انڈل کیا جائے چلی میرے خیال میں آپ نے جو بات کی اس کے اندر خاص طرح پر یہ پینک نہ کرنا یا در نہ نہ یہ بہت امپورنٹ بات ہے اور میرے خیال میں اس کو واقعی بندے کو بلیب کرنا چاہیے اور پھر ساتھ ساتھ اتیاب ضرور کریں اور وہ جو نسخہ صورت صاحب بتا رہے تھے وہ اپنی مجدی اگر آپ کرنا چاہے تو کیجئے گا کیونکہ ہمارے پاس کوئی میڈیکل اس کی سائٹ سے کوئی سپورٹڈ ڈاکومنٹ یا انفرمیشن نہیں ہے ہم اس کو وہ نہیں کر پائیں گے سپورٹ نہیں کر پائیں گے معاملہ جو ہے نا جی وہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ بالکل بجا فرمایا ہے یہ وائرس چاہے اور یہ وائرس ہر کسی کے لئے محلق ثابت نہیں ہوا ہے خاص طرح جو جوان لوگ تھے جو قوت مدافع جن کی سرونگ تھی ان کے اندر یہ ہتم ہو گیا یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں بہت سارے ممالک کے اندر یہ جو عام فلو ہوتا ہے جو جس کو ہم نزلہ زکام خاصی کہتے ہیں اس سے بھی بہت امبات ہوتی ہے تو یہ بات تیہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی اس طرح کی تشہیس ہو جائے یا اس کو سمٹم نظر آئے تو دننے کی بجائے اگر آپ اپنا فورنل اعلاج شروع کرائے اپنے آپ کو ریکنگنائز کرائے جب وہاں پہ جا کے اور ڈاکٹر کے پاس تو آپ خود بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور آپ مزید کسی ایک ایسے بندے کو جو بلنر ایبل ہے اس کو مزید لگانے سے بچا سکتے ہیں اس بات کو تو یہ ضرور یاد رکھیں اچھا جی اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جو کہ آئید ہوتی ہیں ہم سب پہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ اخلاقی ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے خاص طور پر میڈیا پہ میں کارل کی طرف جاتا ہوں لیکن پہلے میں بات کمپلیٹ کرنوں اخلاقی ذمہ داری جو ہے وہ بھی آئید ہوتی اور وہی آئید ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ جان بوجھ کر چھپائی جا رہی ہیں تو میڈیا اب اس کے اوپر ایسا کام نہ کرے کہ جناب اس کی تفصیلات ساری کی ساری سامنے اٹھا کے لئے ہیں ابھی کچھ دیر پہرے جو ڈاکٹر زفر مرزا نے پیس ٹاک کی تھی وزیراعلا بلوچستان جام کمال صاحب کے ہمرا تو انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا تھا کہ برائے مہربانی اس چیز کے اوپر کہ اس کی شنافت کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی بیماری کا حوالہ دیا جاتا ہے تو پھر وہ سوشل ٹیبو کے طور پر سامنے چیز آتی ہے اور پتہ نہیں وہ ریکاور ہو کے واپس بھی آ جائے گا لیکن عرصہ دراس تک اس کے ساتھ یہ بات سامنے رہے گی کہ جناب یہ شخص متاثرہ شخص تھا متاثرہ شخص تھا تو اس کی جو ذہنی حالت ہے بندہ ٹراما میں چرہ جاتا ہے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اس مماری سے چھکار حاصل ہوتا ہے لیکن مزید اور مماری ہمیں پھیل جاتی ہیں تو میڈیا کس میں خاص طور پر کردار ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن کالرنے میں جوائن کیا ہے السلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں حضاظ آرہی جی اوکی جی ٹرائنگ 912643 912644 فر اس سے ہمیں بات کروں میڈیا کے حوالے سے ایک چیز میڈیا کی یہ تو ہے کہ ہم نے سنسلی پیدا نہیں کرنی دوسری چیز یہ ہے کہ جو شناخت ہے اس کو ہم نے اخلاقیات کے دائرے میں جانبوس کی چھپا کے رکھنا ہے کیونکہ اس کی ریزن آپ کو بتا دی ہے تیسری جو چیز ہے کہ اس حوالے سے آگاہی بہت ضروری ہے عام فہم الفاظ میں عام فہم زبان میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے ایڈ سلانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ہاتھ دونے ہیں پکا ہوا کھانا کھانا ہے ہوتلنگ سے یا باہر کھانے سے گریس کرنا ہے انٹریکشن اگر آپ کا باہر ہو آپ نے دفتروں میں جانا ہے باقی یہ تو آپ کیسے انٹریکشن کریں ماسک استعمال کس طرح سے آپ نے کرنا ہے یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو کہ آپ نے بتانا ہے اور یہ میڈیا کا کام بنتا ہے بتانا کیونکہ زیادی بات میڈیا بھی یہ کوئی بھی میڈیا ہاؤس ہے کوئی بھی میڈیا چانل ہے وہ اگر یہ پابلک ساریس میسیجز اس کو جتنا عام کر سکے وہ عام کرے تاکہ لوگوں میں آگائی حاصل ہو ابھی اگر آپ دیکھیں تو ڈنگی کے حوالے سے ہر سال یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے لیکن جو پہلے سال ہوا تھا اس کے حوالے سے جو ہمبارک بھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بدستور یہ چیز کام ہوتی گئی کیونکہ میڈیا اس میں انوالف ہوا میڈیا لوگوں میں شہود دی آدھائی جی تو کافی حد تک یہ معاملہ جو ہے سجھائے جا سکتا ہے آدھائی پیدا کر کے شہود پیدا کر کے جی بلکل صحیح ہے میرے خیال میں دو دفعہ کیونکہ ڈنگی کا ذکر آ گیا تو میں یہ اس طرح یاد کرا دوں کہ ڈنگی جو ہے کوئی اس طرح نہیں پھیلتا جس طرح سے ایئر آن ہوکے مجھے بھی بات کرلوں میں آپ نے صحیح فرمایا اس وقت کی ریسپونسیبلیٹی خاص طرح پر جو زفر مرزا صاحب کی آپ نے ایک قوٹیشن دی اس کو کہتے ہیں ڈاکسنگ کہ اگر کسی بندے کا نام سیہا ہے راز پر رکھا جا رہا ہے یا اس کے لیے پرائیویسی اس کی اٹسپیکٹ کی جاری ہے تو لوگ اس کی ساری کی ساری انفرمیشن اٹھا کے اس کو چھاپنا شروع کر دیں اور ڈاکسنگ کا ایک کیس تو میں آپ کو ابھی بتا دوں میرے پون میں اس وقت کسی وٹسیپ گروپ سے ایک تصویر آئی بھی ہے جس کے اندر پورے کو پورا بندے کا نام والدیت سب کچھ لکھا ہو ہے بھئیہ خدا کے لیے اگر تھوڑا سا مہربانی کر لے اس طرح کی انفرمیشن اگر کسی میڈیکل کوئی ایک لیٹر جاری ہو بھی گیا ہے کسی کا اور اس کے سیڈیوکیٹ دے دیا کہ کون علاج قرار ہے تو پلیز اس کو ناسپریٹ کیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ اس سے پوری کی پوری فیملیز ہے وہ متاثر ہوتی ہیں اور صحیح کا یاسر صاحب نے سٹیگمٹائز ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے سوسائٹی میں اچھی بات نہیں ہے تو اس کے اوپر ہماری ذمہ داری بلکل موجود ہے اور ہونے چاہیے اچھا آپ نے ایک بات کی جس کو میں تھوڑا سا آپ کے علم میں لیا ہوں آپ نے کہا کہ جی صرف غالبا اسلامباد میں اس کے چیک اپ بہرہ کی پاس وہ ہے کپیسٹی موجود ہے ٹیٹس کی تو زفر مرزا صاحب کا جو اکوٹیشن میں نے دیکھا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تمام ہسپٹلز کے اندر کپیسٹی موجود ہے ان کو رکھنے کی ایڈنٹیفائی کرنے کی علاج کرنے کی آئی کن بے رون لیکن پیسٹی موجود ہے ہاں جی ایڈنٹیفائی کیسے ہوگا بھائی نعم تو نہیں کرنے نا ضرور بات ہے ڈیزیز کو ایڈنٹیفائی کریں گے لیکن بہرحال ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ ایمپورٹنٹ ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا چین کا اور اس وقت آپ نے سمجھا کہ میں ایک بات کو یہ ریپیٹ کرو چین یہ ہے سے میرے خیال میں بہت سارے پرکوچن ہوئے جو ایڈان کا مسئلہ ہے ایڈان کے اندر میرے خیال میں اتنے زیادہ سیف گارڈ جو اس وقت موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے ایک دم بہت زیادہ فلڈ ہو گیا اور پھر پھیل گیا وہ تو اب اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ان کے اوپر اچھا حدثہ بہت بڑا جو ہے وہ لگا ہوا ہے پابندیاں لگی نہیں ایڈان کے اوپر تو ان کے لیے شاید کٹیں مگانا اور باقی چیزیں کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن اب اگر یہ ایڈنٹیفائی ہو گیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو پھیلنے سے روکنا دوسرا یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی کوئی ایفرٹس موجود ہوں کمبیٹ کرنے کی بیماری کو اس کے اندر بھی حصہ ڈالنا اور تیسرا جو معاملہ ہے اب میں صحیح فرمایا کہ اس کے اوپر یہ نہیں ہوننا چاہیے کہ میڈیا یا تو بالکل ہی اگنورنس پھیلائے یا پھر خموش ہو کے بیٹھ جائے بلکہ میرے خیال میں حکومت کی طرف سے ہلپ لائن قائم ہونے چاہیے تو اس کے ساتھ پھر میڈیا کو کیونکہ پیمبرا کے ہمارے جو لائسنسیز ہیں ان کے لیے یہ اونر باؤنڈ ہے کہ وہ پبلک انٹریٹس کے میسیجز بھی وہ چلائیں اور ایک اچھا خاصا سبسٹینشل پورچن ہے میرے خیال میں بیس ویسٹ کا ان کا ہے کمیشل ائر ٹائن کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ ان کی ذمہتاری بنتی ہے تو یہ بھی کرے تو میرے خیال میں ہم بہت کام کر لیں گے اچھا سوالے سے آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ڈبل ون ڈبل چکس ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے یا کسی شخص کوئی پرابلم ہے کسی آپ کی علاقے میں ہے اور جو علامات بتائی جاتی ہیں ان علامات کے حساب سے ہے تو برائے مہربانی اس نمبر پہ آپ کال کر کے ڈبل ون ڈبل سکس نمبر بتایا گیا ہے اس ہیلپ لائن پہ کال کر کے تو آپ بتا سکتے ہیں اور اگر اس حوالے سے آگاہی بھی حاصل کرنا چاہیں تو اس ہیلپ لائن پہ کال کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بہت ضروری ہے فاروق صاحب یہاں پہ ہم جو متاثر آفراد ہیں ان کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بات ان اشخاص کے بارے میں بھی کرنی ہے جس میں چین میں جن کے اوپر کام کیا گیا انہیں کارنٹین کر کے انہیں بھرپور تبیہ امداد دی گئی انہیں صحب کی سہولیات دی گئی اور انہیں ریکور کیا اور تقریبا جو ریکوری کا ریٹ ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ چوبیس سے پچیس ہزار بندہ ریکور کر چکا ہے تو اس لیے پینک اس لیے بھی نہیں کرنا کہ آپ یہ ریکوری کا ریٹ چیک کریں جو امبات ہوئی ہیں وہ تقریبا ستائیس سو سے تین ہزار کی قریب امبات ہوئی ہیں اور جو ریکور ہوئے ہیں چوبیس سے چھبیس ہزار افراد ریکور ہو چکے ہیں اب اس کا آپس میں کمپیریزن آپ کر کے دیکھنے کی کیا ریشو بنتا ہے یہ ہے کام میڈیا کا جو ہم نے آپ کو بتانا ہے چین کا جو ایکسپیرنس ہے وہ شیئر کرنا ہے اب ستر سے چھتر ازار جو افراد ہیں چین لیکن پرشان ضرور ہے لیکن چین میں پینک نہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے ان کو ریکور کیسے کروانا ہے اگرچہ اس وائرس کا ابھی تک کوئی تدارک نہیں مل سکا لیکن ریکوری اس کی پاسیبل ہے اور ریکوری جو ہے وہ ایسی پاسیبل ہے کہ جس کی قوت مدافر ٹھیک ہے اسے اگر جو ہے وہ عدیات دی جاتی ہیں اسے ایک سرٹن محول دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ریکور کر جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ خدا نہ آستا ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جیسے کہ ہم ایڈس کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اسی کوئی ریکوری پاسیبل نہیں ہے یا آپ اس سے شدکارہ حاصل نہیں کر سکتے یا باقی جو ایسی بیماریاں ہیں تو اس سے آپ کو ریکوری ہو سکتی ہے اور اسی ٹائم کے اندر اسی بہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر چین میں یہ بائیس سے چوبیس افراد ہزار افراد کو واپس لا کے ثابت کر دیا ہے کہ ریکوری پاسیبل ہے جی بلکل صحیح ہے میرے خیال میں اس کے اندر اعلامات کا بھی تھوڑا تا ذکر کر لیں سانس کے شدید مسائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ہو اس کے ساتھ ساتھ بخار کھانسی ہو اور شدید بخار ہو نمونیا کے حالات ہو فلوک والی حالات ہو اور اس کے ساتھ سردرد اور گلہ شدید حراب ہو جائے تو فورن فورن جو ہے وہ ہیلپ لائن تو یہ سرد صاحب نے بتا دی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی جو میڈیکل سینٹر ہے اس سے رابطر کریں وہاں پہ اپنے آپ کو ریپورٹ کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں آپ نے صحیح کچھ چیزوں میں مہگری کروں گا تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ بھی کروں گا آپ نے جو کانا کہ ان تمام چیزوں کے اندر چین کا میڈیا کو بتانے میرے خیال میں پہلے تو سب سے سمٹمز کو بتانا اور احتیاطی تدابیر کو بتانا بہت ذکری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ نیڈیٹیب کیسے بنتا ہے میرے خیال میں وہ تو توٹل ہی حکومت کے اوپر ہوتا ہے دیاست کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اگر ایکسپلین کرنا چاہے تو پھر بیانیاں بن جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک سائٹ پہ پینک ہے جس کے اندر افواہ پھلانے کی کوشش اور دوسرا خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہے ان دونوں کے درمیان دینا پڑے گا کیونکہ اگر ٹی وی آس افواہ پھلائے گا تو پھر بھی نقصان ہے اگر بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا تو پھر افواہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے فیلتی ہے ایک سائٹ پہ یہ ہے اور پھر اگر خدا نہ خاصتہ کوئی معاملہ کہیں بڑھ جاتا تو اس کے اندر ایڈنٹیفائی کرنا کہ کہاں پہ ہے کیا ہے وہاں پہ نہ جائیں اور اس طرح کے اجتہارات ہوئی رہا بھی شاید حکومت کی طرف سے ایک پاسبل لٹی ہوتی ہے کہ ہو تو اس کے اندر میڈیا کا میرے خیال میں بہت بڑا پترول بنتا ہے اور ہاں یاسے صاحب دیکھیں ہمیشہ کتنی محنت کر کے آتے ہیں کتنی انفرمیشن اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں تو میرے خیال میں درخواست ہے کہ ہمارے جتنے ایکرز ہیں ان کو بھی ہے کہ تھوڑا سا اس کے اندر اپنے ساتھ جس سائٹ لے کر آیا کریں تھوڑا سا انفارم کر کے اپنے آپ کو آیا کریں بلکہ بہت ضروری ہے جی کیونکہ یہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے اور اس پہ ہم ہم سیریسلی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے یہ نسیستن گفتن اور برخواستن نہیں ہونا چاہیے جناب اگر ٹاپک کی جانے جاتے ہیں ایک دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور وہ دن جناب چھوٹیس چنوری کا ہے اور ستائیس چنوری کا ہے جس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے یہ کرنے کے حق کے حال پاکستانی کچھ چیز کا پتا ہے کہ ایک ملتبہ پھر بھارت نے دراندازی کرنے کی کوشش کی بھارت نے جاریت کرنے کی کوشش کی فلواما ہوا فالس فلیگ آپریشن ہوا اور جس کا پوری دنیا کو پتا ہے اور بعد میں جو آنے والی آڈیو ٹیپس ہیں انہوں نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ اس میں کن کن افراد و شخصیات کا ہاتھ ہے اور بعد میں جب ایک پولیس والے کو پکڑا جاتا ہے تو اس سے یہ بات کیا کہتے ہیں مہارے تصدیق سبت ہو جاتی ہے کہ انڈیا کا پلان بسکلی مقبضہ کشمیر میں ہے کیا وہ کس طرح پاکستان کے اوپر وہ ٹیگنگ کرنا چاہتا ہے جو ماضی میں وہ کرتا رہا ہے کہ پاکستان دہشت کردوں کی معاملت کرتا ہے پاکستان عزقریت پسندوں کی پشت بنائی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر انڈیا نے جب کوشش کی چھبیس کو کہ پاکستان کے اندر دراندازی کرنے کی پاکستانی قوم نے اور پاکستانی حکومت نے پاکستانی سٹیٹ نے پاکستانی پارلیمان نے جس ریزیلینس کا مظاہرہ کیا بڑے کول انکام طریقے اس کو کیلکولیٹ کیا اور جو ادارے ہیں ہمارے کنسرنڈ ادارے ہیں سٹیک ورڈرز ہیں انہوں نے کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو کیلکولیٹڈ ریسپونس ستائیس پروری کو دیا وہ اتنا زبردست ریسپونس تھا کہ پوری دنیا اس کی شاہد ہے اسی حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا وزیراعظم نے اس تقریب سے خداف کیا وزیراعظم نے جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی جہاں ڈپلومیٹک کمیونٹی سے بات کی وہاں پاکستانی قوم سے بھی بات کی وہاں پاکستان کی قوم کے جری سپوتوں سے بات کی انہوں نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ یہ افواج ہمارے پاس ہیں جو اتنی متحرک ہیں جو اتنی تیار ہیں جن کا اتنا اچھا ہوم ورک ہے جب ہم نے جس کلکولیٹر رسپانس کو دینا چاہا ہم نے وہ دیا ہم نے وہ پیغام دیا ہم نے بتایا پہلے ہم نے اپنا کلکولیٹ کیا کہ ہمارا لاؤس کیا کیا ہوا ہے اس کے بعد پھر ہم نے ان کو یہ پیغام دیا میسیج دیا تو پاکستانی شاہینوں نے جس طرح سے کام کیا پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے اور آج تقریب کا احتمام کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پہ پرائم نیسٹر نے اس فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور ڈیپلومیٹس موجود تھے دوبارہ ہندو طوا جی کی جو فلسفی ہے جس پہ موڈی حکومت کام کر رہی ہے اور اس وقت تک یہ افراد کی مطابق تیز بن پچیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور دو سو افراد سے زیادہ زخمی ہیں اور جو ارون کیجری وال ہے بار بار فوج بلانے کا مطالبہ کر رہا ہے اور فروس صاحب میں آپ کو بھی یہاں پر وال کروں گا دو ہزار دو کی جو واقعات ہوئے تھے جو انڈین ایکٹر ہیں نصیر الدین شاہ ان کی جو بڑے بھائی تھے وہ انڈین فوج میں تھے تو وہ اس کو کمان کر رہے تھے اس فورس کی جس کو بلائے گیا تھا گزات میں کہ یہاں پہ دنگے فساد کو رکنا ہے وہ پورے ایک دن تک ائرپورٹ میں محصور ہو کے ان کی فوج رہی اور ان کو گاڑیاں نہیں بیجی گئی ان کو ٹرانسپورٹ نہیں بیجی گئی اور جو ان کا جلتہی کرتے رہے ڈلی میں اس وقت اگزیکٹلی سینٹ پیٹرن جو ہے فالو ہو رہا ہے اور پولیس کی کہیں نفری کام بتائی جاتی ہے کہیں نفری کام کر دی جاتی ہے اور جو دل کریں چاہے وہ مسجد کے مناروں پر کھڑے ہو جائیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کریں مضبوری مساجد کو وہ نظریاتش کرتے ہیں لوگوں کو نظریاتش کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پرائم منسٹر نے اس بات کو بڑی زبردست طریقے سے بڑی مدلل اور سیکس کے ساتھ آج جو ہے وہ بیٹھے گئے لوگوں کو بتایا اور یقین آج کے دن ہمارے سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے اور آج اور کل کا جو ستائیس پروری کا دن ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے پاکستانی قومی ریسپونڈ کیا ہے جی بلکل میرے خیال میں آپ نے ماشاءاللہ بہت گرانڈ کور کیا تو اس کے پر میں تھوڑے سی کوشش کرتا آپ نے خاص طرح پر ستائیس پروری کی افادیت بھی بتائی اور اس کے اندر پاکستان کا ریسپونڈ آج بزیراعظم صاحب کی جو سپیچ تھی یہ بہت امپورنٹ ہے یہ یاد رکھنا کہ جس وقت یہ باقیات ہو رہے تھے ایک تو آپ نے اسے ہی کہا کہ پلواما کا جب باقیہ ہوا تو اس وقت انڈیا کہتا تھا کہ یہ ٹروریزم ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے تھے یہ لگتا فالس فلیگ ہے کیونکہ جو ویڈیو انہوں نے ثبوت کے طور پر دکھائی اس کے اندر بھی پیچھے کوئی بیگراؤن تو ہے نہیں نہیں کوئی ڈیٹ ہے تو اس بچے کو کیونکہ ہوا کر کے لے گئے تھے تو زور سے بدستی کر کے فیملی کا دمکی دے کے کچھ بھی کر سکتے اور تو اس کے بعد یہ جب ایونٹ ہوا آپ نے صحیح کہا ریسنگلی ان کا ایک جو پلس کا ایک سینر آفیشل اس کو پکڑا گیا اور وہ اپنے ساتھ دو جو ملٹنز کہتے ہیں ان کو لے کے جا رہا تھا تو اس ساری کی ساری کہانی میں میرے خیال میں بیا کا سارا کہانی ایکسپوز ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر ایک جنون کی کیفیت تھی جو ٹیلیویزن کے اوپر ہمیں نظر آتی تھی اور اس کے بعد مجبوراً انہوں نے جو اٹمٹ کی اور جس طرح سے انہوں نے بالاکورٹ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اس کے اندر پاکستان کتنا پریپیرڈ تھا اس کا ثبوت اس بات سے ہے کہ اس دن جب انڈیا نے کیا نہ تو وہ خود رپورٹ کر پا ہے اس کو پہلے پاکستان نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے پاکستان کی زمین کو بہر لیٹ کیا ہے پاکستان کے انڈیا کو اچھا ائر سپیس کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی طرف سے کوئی کلیم نہیں آیا کہ ہمارا کوئی جہاز گراؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس طرح جہاز جتنے تھے یہ بہن تھے اور وہ تیار تھے اور وہ جو ہے انہوں نے ان کو انٹرسپٹ کیا یہ داپس چلے گیا اس کے بعد جو اگلے دن ہوا اس سے بھی ایک چیز ثابت ہوتی ہے صاحب اب یہ ہے کہ جب ہم نے ان کا جوابی حملہ کیا ان کا اپنا ایک ہلیکاپٹر خود انہوں نے مار گرہا ہے اس کو کہتے ہیں سرپرائز اور پینک اور اس کے ان دو انہوں نے یہ کیا اور اپنا نقصان کر لیا تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے اور پھر یہ یاد رکھیں کہ پاکستان نے جہاں پہ ایک اینڈ کا جواب پتھر سے دیا دوسری سائیڈی پہ ہمارے پرائیم منیسٹر ہمارے جات ست نے ہمارا صرف فخر سے بلد بھی کر دیا کہ ابھی نندن جس کو پکڑ لیا تھا اس کو فوراں انہوں نے چھوڑا بھی سہی اور ساتھ میسیج دوبارہ بھی ایٹریٹ کیا کہ ہم امن کے لیے کھڑے ہیں جب یہ ہوتا ہے ساری دنیا میں اور ابھی جو آپ نے خاص طور پر کہا کہ دلی میں ہو رہا ہے اس کو کمپیر کریں جو اس دن کا تھا اس دن بھی ایک میسیج گیا تھا کہ there is something wrong with انڈیا and there is something right with پاکستان اور ابھی جب ڈانلڈ ٹرمپ انڈیا کے اندر موجود تھے دلی کے اندر موجود تھے اور وہاں بلوائیوں نے حملہ کر دیا اور لوگوں کو شہید کیا قتل کیا مارا تو ساری کہانی کے اندر آپ کو یہ تو میرے خیال میں ڈانلڈ ٹرمپ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ کر گیا ہے کہ انڈیا کتنا توٹ پوٹ گیا ہے اور آج ہمارے فارن منسٹر نے ایک بڑی ہمتہ بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ماضی میں سمجھا جاتا تھا کہ it is part of the problem now پاکستان is proving that it is part of the solution اور کون ہے جو part of the problem بن گیا ہے وہ جہرہ انتہائی وزنی اور قد والا بچہ جو کہ اپنی emotional education نہیں کر پاتا جس کا نام انڈیا ہے اور جو ہر دو سیکنڈ کے بعد روندی کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ذاتی کرتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی کرتا ہے میرے خیال میں آج کے دن پاکستان کا اور پھر آپ کو پتا ہوگا بلبرن ڈاؤس جو ہے وہ trade secretary امریکہ کی پاکستانہ ہے اور اس سے بھی کہ پاکستان ہر جگہ پہ connectivity کو بھی بڑھا رہا ہے پاکستان is being perceived as part of the solution perhaps one of the best parts of the solution اور اینیشیٹیوز وہاں سے اس ریجن میں پیس کے پاکستان کی جانے سے لے گئے ہیں اور یہی بجاہ ہے کہ اس ہفتے کو آنے والے ہفتے میں ہمارے جو فورن منسٹر ہیں شاہد شاہد کرشی صاحب وہ جناب جا رہے ہیں قطر اور وہاں پہ ایک ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے اور قطر نے specially پاکستان کو invite کیا ہے تو یہ تو ایک میئر invitation نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے ایک اور celebrate کرنے کا موقع ہے جس کے اندر افغانستان میں امن کی طرف افغانستان جا رہا ہے اور انیشیٹیو جو پاکستان نے لیا کہ جو طالبان ہیں ان کو ٹیبل پہ لائے جائے بٹھائے جائے مفاہمت کے راستے کھولے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام facilitation کا کردار ادا کیا جائے تو یہ فروغ صاحب بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان اب اس خطے کے اندر چاہے وہ ایران امریکہ کا معاملہ ہو ایران سعودی عرب کا معاملہ ہو افغانستان میں امن لانے کا معاملہ ہو افغان ریفیجیز کی چالیس سال تک میزبانی اور مسلسل ابھی بھی یہ معاملہ چل رہا ہے 35 سے چاریس لاکھ افغانوں کی میزبانی کا معاملہ ہو تو پاکستان کی جتنے concerns ہیں پاکستان کی جتنے initiative آپ دیکھا جائے تو ان کا جو end result ہے وہ peace کی طرف ہی نکلتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ secretary general مجبور ہو گئے یہ بات کہنے میں کہ پاکستان is now heading towards from terrorism to tourism اور انہوں نے جس طریقے سے پاکستان میں رہچے ہوئے جنہوں نے statements دیں وہ اتنی زبردہ statements دیں کشمیر کے اوپر وہ statements دیں جو میں اور آپ جس پر بات کرتے ہیں ایسے ہی secretary general انٹونی گوتریز نے بھی بات کی اور اگر آپ پاکستان کی image کے حوالے سے بات کرنا انہوں نے کہا کہ پاکستان جس طرح سے recognize کیا جانا چاہیے تھا international community نے پاکستان کی efforts کے حوالے سے اس طرح سے نہیں کیا تو میرے خیال ہے یہ وہ statements ہیں جنہیں ہم نے بہت حلقہ نہیں لینا بلکہ یہ ہماری ان efforts کا نتیجہ ہے جو پاکستان اتنے عرصے سے خاموشی سے کر رہا ہے اور ہماری کامیابی اور فتح کے ڈنگیا بج رہے ہیں پوری دنیا میں یہ بلکہ کہتے ہیں جدو وہ جو سرچڑ کے بولے اور جو ہے نا تعریف وہ کہ جو دشمن کے گھر میں جا کے بندے کرے اور میرے خیال میں ڈانلڈ ٹرمپ سے جتنا اگلوانے کی انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے بارے میں کوئی بری بات کہہ دے جب ڈانلڈ ٹرمپ وہ موجود تھے تو انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کی تعریف کی پاکستان کی تعریف کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ریلیشنشپ کا کہا کہ وہ بھی بہت اچھا ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا دیکھیں ایکسکیز می تھوڑا سا عجیب لگتا ہے نا کہ ایران اور سعودی عرب کے معاملات ہو اس کے اندر پاکستان کو کہا جاتا ہے اپنا ڈول پلے کرو ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان اپنا ڈول پلے کرو اب ہانستان کے اندر بھی کیا جا رہا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو بڑا مارکٹ کرتا ہے نا کہ یہ ہماری ڈپلاویسی تو انہے بھائے ہم تو دنیا کو بتا نہیں کیا کچھ کر دیں گے یہ کیوں ہو رہا ہے اور پھر مجھے یہ سمجھ جاتا ہے کہ امریکہ نے باہر کیف اپنے ملک کے اندر سربراہ کس کو بنایا ہے اس کو جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ونر ہے بار بار اس نے ہر فیلڈ کے اندر پہلے بزنس کے اندر پھر ٹیلیویزن کے اندر اس نے اپنا سکہ منوایا اور اب سیاست میں منوا رہا ہے آپ کے وزیراعظم کون ہے جو انٹرنیشنلی کمینیکیٹ بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اور پھر وہ بھی ایک ونر ہے ورلڈ کا بھی جیت کیا ہے اچھا اب تو میں انڈیا کا سوچتا ہوں اور پھر یہ ہے نا کہ پوسٹل کمیسٹری بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک زبان تو ایک بادشاہ تو بولتے ہو جو انڈیا کا وزیراعظم ہے حالانکہ انڈیا کے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں پی ایش ڈیز ہیں نوبل پرائیز بننز ہیں سائنس دان ہیں دنیا کی بڑے بڑے بزنسز کے ہیڈز ہیں لیکن اس کے باوجود اس ایک اشاریہ چار عرب لوگوں میں سے انہوں نے چن کے کیا ہیڈا نکالا انٹرنیشنل لینگویج میں کمینیکیٹ نہیں ہوتا ڈانلڈ ٹرمپ نہیں بولا جارہا تھا چیز بندے سے اور پھر اس کے اب انہوں نے کیا بولا یہ اگر آخر نہ ہی ہے ٹیلی بیشن میں نہ کرے لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کی ہسٹری میں اچیومنٹ صرف ایک ہے اور وہ ہے انسانوں کو مارنے کی اور ان کی لاشوں کے اوپر قدم رکھ کے سیڈی بنا کے اوپر چڑھنے کی تو اب جب آپ کے لیڈرشپ ایسی ہوگی تو آئی سیلیٹ ہو جاؤ گے جب آپ کے لیڈرشپ ایسی ہوگی جو کہ ایک اچھا میسیج رکھتی ہے کمینیکیٹ بھی کر سکتی ہے اور پرسنل کمیسٹری بھی بنا سکتی ہے کیٹیزمہ بھی رکھتے ہیں کیٹیزمہ وہ نہیں کہ جو درا کے نتندر مدی کی بابا کرو ورنہ جانا کوئی تمہیں مارڈ ڈالا جائے گا یہاں پہ بلکل اوپوزیٹ ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کا رول بہت بڑا ہے اور پاکستان کی جتنے آفیس بیٹرز ہیں ہمارے فارنل منیسٹر ہوں ہمارے پرائم منیسٹر ہوں ہمارے آرمی چیف ہوں ہمارے صدر ہوں سب نے اپنا رول بہت خوبصورتی سے ادا کیا ہے جہاں پہ ہم کریٹ دے رہے ہیں جناب ایک انن حکومت نے اور جو ہماری سٹیٹ ہے جس طریقے سے انہوں نے کام کیا وہاں ہماری اوپوزیشن نے بھی بڑا ہی زبردکس طریقے سے کام کیا جس طرح سے ایوان میں ہم نے دیکھا اٹینڈنس دیکھ لیں ساتھ دیکھ لیں قرارداد دیکھ لیں جس طرح سے حکومت کا ساتھ دیا جو تقریر ہوئیں وہاں پہ مختلف اوپوزیشن پارٹیز کی جو لیڈران ہیں ان کی جانے سے کی گئیں جو اس وقت اوپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب انہوں نے جو تقریر کی جتنے بھی لیڈران ہیں انہوں نے تقریر کی کہ انہوں نے آج پرائیم منسٹر نے جب یہ بات کی انہوں نے یہ بات کی کہ اس وقت جو پالیمان ہیں پالیمان کا کردار بھی بہت ہی مصبت کردار رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ فروح صاحب اگر آپ یہ دیکھیں کچھ پیریزن میڈیا کا بھی کر لیں کہ پاکستانی میڈیا نے کیسے اس کو رییکٹ کیا کیسے اپنے عوام تک میڈیا جو ہے اوپینین میکرز یہاں پہ بیٹھتے ہیں آپ کی اوپینین کو ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں انفرمیشن آپ تک پہنچا رہی ہوتی ہے اگر یہ سنسنی پیلانا شروع کر دے اور جنگ کا محال کریٹ کرنا شروع کر دے جو بلکل ہو بہو انڈیا کے اندر کیا جا رہا تھا اور وہاں انہوں نے جنگ چیڑ دی تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے پالی ووڈ کی کہانی ہے جو ہیں جو ان کی فلمیں نہیں بن سکی تھی ان کو بہترین موقع مل گیا تھا کہ اس پینک کے اندر وہ وہی سکرپٹ جو ہے وہ لاکے ٹی وی کے اوپر اپنے جو تجزیہ کار ہیں یہ باقی لوگ ہیں اپنے اینکرز ہیں ان کے موں میں ڈالیں اور وہ سکرپٹ پھر بعد میں نکلیں اور پھر وہ جناب ان کی جے جے کار ہو اب پاکستانی ویڈیا نے بہت ہی ذمہ درانہ کردار ادا کرتے ہوئے زبردست قسم کی ریپورٹنگ بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کیا جو پینک نہیں پھیلا سکتا وہ کام کیا جس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ وہ ہم بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ڈنکے بھی نہیں بجا رہے تھے بلکہ کول اور کام طریقے سے ریسپانس کیا اور پوری دنیا نے اپنے دیکھا کہ ابھی نمدن کو واپس کیا جارہا تھا تو اس وقت یعنی پرائیم نیسٹر کی شخصیت کے حالے سے پھر بات کر لیں تو ایک کمپین بھی چلی تھی کہ پرائیم نیسٹر کو انٹرنیشنل ایوارٹ بھی ملنا چاہیے اس حالے سے جتنا زبردست کام کیا ہے انہوں نے تو میڈیا ہو پارلیمان ہو سٹیٹ کے ادارے ہو پرائیم نیسٹر کی اپنی شخصیت ہو ان کی دو تقریر ہوں جو بہت زبردست رہی ہیں اور تقریباً تمام پاکستانیوں کے جذبات کی اکاس بھی ہیں اور ترجمانی بھی کرتی جی مجھے پتا ہے کہ ٹائم ہتم ہو رہا ہے اور ہمیں ٹرپیک چین کرنا ہے لیکن میں ایک جمل ایک دو جملے ضرور بولوں گا آپ نے انڈیا کے میڈیا کی بات کی بھائی انڈیا کی میڈیا سے اپنا کمپیر گیا کر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن اپنے لوگوں کو جو دلی کے مر گئے بچارے ان کو دہشت گرد کہہ کہہ کے وہ لوگ چیخے جا رہے ہیں ان کے رپورٹرز بچارے اچھا کام کرتے ہیں جنہوں نے فیلم میں کیا اور کل بڑا خوفناک انڈی ٹی وی کو سوالے سے ہم شبات دیتے ہیں کہ انہوں نے نیوٹرل کام کیا بہت سارے اور بھی چینلز میں کی اخباروں نے بھی کیا لیکن اس کے اندر رپورٹرز نے کام کیا جو ٹاک شو ہوسٹ ہے ان میں بہت سارے دو نمبریاں ہوتے رہ گیا آپ کے سامنے تو دیار نوٹ میڈیا دیار بیسیکلی نوٹنگ کی دو چار بندے کام کر رہے ہوں کہ باقی کوئی نہیں کر رہا ہمارے سارے انسٹیوشنز نے اپنا کام بلکل کیا دو بندوں کا آپ نے انڈیا کے ایک چینل کا نام دے دیا تو دو بندے مجھے جو ہے خاص طرح مشاہد حسین سید صاحب جو ہے ان کے بارے میں اور شہرد احمان صاحب آقا بھی مجھے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کی ایڈوکیسی بڑی سٹروم تھی تو باقی بھی پارلیم انڈہم نے کام کیا اور آنے والے دنوں میں اللہ کرے گا یہ جو چڑتا وہ پاکستان ہے پاکستان کا چڑتا وہ سورج ہے وہ مزید اوپر جائے گا بلکل ٹھیک بات ہے اور جناب اس پہ مزید بھی بات کریں گے کہ یہ معاملہ اور پاکستانی قوم اسی طریقے سے اگر ہر پروجیکٹ کے اندر کام کرے تو یقینا ہم بہت سے جو مسائلیں ان پر کابو پا سکتے ہیں قوم کی طرح اگر ٹاپک جناب پی ایس ایل کے حوالے سے پی ایس ایل کا جو مارکہ ہے اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے دوسرے مرحلے کا پہلا میچ کھلا گیا اور پہلا میچ جناب ملتان سلطان کی جو ینگ ٹیم ہے اور اس کے بعد ایکسپیرینسٹ جو ٹیم پشاور ظلمے کی ہے ان کے درمیان یہ میچ ہوا اور کہاں پہ ہوا تقریباً بارہ سے چودہ سال کے بعد ملتان کے گراؤنڈز سج گئے ہیں انٹرنیشنل لائک ایونٹس کے لیے جیسے پی ایس ایل ہے اس کو انٹرنیشنل لائک ایونٹ ہی کہہ سکتے ہم جس کی کوریج بھی ہوتی ہے اور دنیا بھی اس کو دیکھتی ہے تو جناب وہاں پہ کھیلا گیا اور ملتان سلطانس نے آؤٹ او ایکسپیکٹیشنز یہ میچ اپنے نام کیا زبردست پرفارمنس ملتان سلطانس کی ٹیم کی پشاور ظلمے کا آج دن نہیں تھا جی بلکل صحیح ہے میں رکھال میں مجھے تو اس بات کی ہوشی ہے کہ پاکستان میں جہاں جہاں سٹیریمز ہیں اور آپ کے یاد ہو کہ بزیرستان میں جب ہم گئے تھے تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہاں کا جو سٹیریم ہے یہاں پہ بھی کھلائیں گے انچانا ایک دن تو اللہ کرے کہ پاکستان میں کرکٹ ہر جگہ پہ لوٹے اور آپ نے کہا یہ بلکل صحیح ہے یہ لیگ ہے تو اس کا ایک انٹرنیشنل پروفائل بھی بنتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل کھلاری کھلتے ہیں اس کے اندر اور ساتھ ساتھ یہ پاکستان کی لیگ ہے تو لوکل بھی ہے لیکن آج کا میچ ہو یا پورا کرکٹ کا پورا جو چڑتا ہوئے جنون ہے وہ انشاءاللہ ملک کے اندر سپورٹسمنٹ سپیٹٹ اور پاکستان کے اندر جو فائٹنگ سپیٹٹ ہے اس کو بھی لے کے آئے گا آج کے دن وزیر اعظم صاحب نے اپنے جو ماضی کے کرکٹ کے دوست تھے دیون ریچرڈ سویرا ان سے بھی ملاقات کی تو میرے خیال ہوں یہ اچھا شکون ہے پاکستان کے لیے اور ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو میچ کھیلا گیا اس کے اندر ملتان سلطان نے بہت امدہ کھیلا جی بلکل ٹھیک ہے ملتان سلطان نے امدہ کھیلا شاہ نے بڑا اچھا پرفارم کیا مہین علی بھی چیک رہے ہیں شاید اپریڈی نے بڑا اچھا پرفارم کیا سویل تنہیر انہوں نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا چار بکٹیں دے کر اور عمران طاہر اور محمد ادفان انہوں نے بھی اس حوالے سے کام کیا دوسری طرف جناب تیرن سامی اتنا اچھا نہیں کھیل سکے جتنا اچھا وہ آج کل مختلف ویڈیوز میں آتے ہیں اور فاکستان کی انترجمانیں بھی کرتے ہیں اچھا لگتا ہے کہ ان کو دیکھیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر جاتے ہیں ایک قسم کے ہمارے ٹورزم کو بھی فروغ دے رہے ہیں اور باقی معاملہ بھی ہے اور اسی طریقے سے شوہ ملک بھی اتنا چاہ نہیں کی اسے کہ وہاب نے اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا اور حسن علی نے بھی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا لیکن فرحال ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ ملکان سلطان جو ہے ینگ ٹیم اور انہوں نے اچھا کم بیک کیا اور بہتری طور پر انہوں نے کار کرتی کی اور دیرن سمی کی جاندک بات ہے تو ہمارے پروڈیسر نے یہ بتایا ہماری جناب کیوں نے اعزازی سیٹیزنشپ بھی دی گئی ہے اور پھر وہ جو بھی یہاں پہ انکم ہوگی ان کی اس کے اوپر ٹیکس بھی ادا کریں گے اچھی بات ہے جناب دیرن سیر انٹرنیشنل برینڈ ہے ہاں جی انٹرنیشنل برینڈ بھی ہے آپ دیکھیں وہ لوگ جب آپ کے ان معاملات میں یا ان موقعوں پہ جب آپ کو لوگ چھوڑ جاتے اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے بہت بڑے محسن ہوتے ہیں اور میرے خیال میں آپ تو اعزازی اس کو نیشنالٹی کے بات کہہ رہے ہیں میں تو کھونگا کہ اس کو یہی رکھ لاؤ یہی نیشنل بنا لو لیکن بہرحال میرے خیال میں آج کی جو پرپورمنس اپ وہ اپنی جگہ پہ لیکن پیپل لائک ہم ہی ایکچولی سپیڈ لائٹ آف لوف ان پاکستان پاکستان میں آج بھی اور ماضی میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کھیل کے بھی دکھایا ہے اور اس کے اندر اگر آپ کو یادو ایک بول کپ میں جب انڈیا کو باہر نکال دیا تھا آؤٹ کر دیا تھا تو اس کے اندر خاص طرح پہ ان کے تصویر نیم آتی تھی اور اس کے پر یوں کر کے نا وہ پیار سے شکل کے ساتھ لکھاتا تھا اور پاکستان یا ساڑھے باستے کوئی اور حکم اور حکم میرے خیال میں یہ تو اس طرح کے دوست ہے تو جہاں پہ ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے جناب وہاں پہ جہاں پہ ہمیں انٹرنیشنل اکنالجمنٹ دے رہا ہے انٹرنیشنل خراری یہاں پہ آ رہے ہیں انٹرنیشنل ہمیں ایکسپوئیر بھی مل رہا ہے ہماری گراؤنز آباد ہو رہے ہیں وہاں پہ ینگ انٹرپینئورز جیسے ملتان سلطان کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ینگ انٹرپینئورز وہ سامنے آ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے اس کے ساتھ جو ہمارا ڈیجنل میڈیا ہے جو لوگ کرکٹ کے حوالے سے بات کرنے کے دن کا بڑا دل کر رہا ہوتا ہے جناب کسٹ پہ بات کریں کومنٹری کریں کچھ کریں اور اپنا نیلیسز دیں تو جناب ڈیجنل میڈیا میں اس کو بے شمار چینلز ہیں جو یوٹیوب چینلز اور مختلف چینلز ہیں جن کو جو لوگ ہیڈ کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں وہ تمام لوگ ہیں جو اپنا ٹیلنٹ وہاں پہ دکھا رہے ہیں اور پیسے بھی بنا رہے ہیں جناب اس کے ساتھ ہی کیپٹل بیو سے یاسِ رحمان فرق اتافی کیپٹل بیو کی پڑکشن ٹیو کی ہم رافتے چاہتے ہیں اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکس ویک اب دعا بہت سا خیار رکھے گا اللہ نکھے بات